اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام ہے عبداللہ صحیح اور آپ دیکھ رہے ہیں ایرہنڈر بی کی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ ایک شکاری ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بری خبر ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بری خبر مل چکی ہوگی اور کچھ لوگوں کو اگر نہیں ملی تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سندھ میں جو ہے وہ پرندوں کی شکار کے اوپر پبندی لگا دی گئی ہے ائرگن کے ساتھ جی ہاں بلکل دوستو کیا وجہ بنی کیا معاملات بنے جانے کے آج کیسے ویڈیو میں تو اس سے بہلے آپ سے خوزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمیتہ کھمارا یوٹیوب چینل ائرہنڈر پی کے سابسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کر لیں تاکہ ایسی اور نئی مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتا رہے تو سب سے بہلے ہم بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بھی پی سی پی اور سپرنگر کے اوپر پبندی عید کر دی گئی کہ ان کے ساتھ ہم پرندوں کا شکار نہیں کرتے وجہ یہ بنی کہ جو پی سی پی ارگن ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے اس کی آواز ہی نہیں ہے پرندے کو پتہ نہیں لگتا ایک مارتے دوسرا وہی پر بیٹھ رہتا ہے اس کو بھی ہنڈ کر لیتے آپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پرندوں کی نسل کو جلدی ختم کر رہے ہو تو اس وجہ سے جو ہے وہ پی سی پی کے اوپر بیان لگا دیا گیا اور ایک اور بھی ریزن تھا کہ آپ دور سے بیٹھ کر اس سے شوٹنگ کر سکتی ہو اور اس کے پیچھے ہی ہفتے بعد جو ہے وہ سپرنگر بھی بیان کر دی ہر قسم کی ایرگن کے ساتھ پنجاب میں بیان لگ گیا یہ وجہ بنی مگر یہاں پر سندھ والی سیچویشن الگ ہے وجہ یہ بنی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر آیا ہوئی جیسلا ٹھیک ہے جہاں پر انسان متاثر ہوئے ہیں وہاں پر پرندے بھی متاثر ہوئے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر انسان مرے ہیں وہاں پر پرندے بھی مرین کی نسل کو بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر انسان بوکے رہے ہیں بیگار ہوئے ہیں وہاں پر پرندے بیگار ہوئے ہیں مگر جہاں پر خوشکی تھی وہاں سے پرندے اڑ کے پانی والی جگہ سے خوشکی پر جا بیٹھے ہیں اور جو لوگ شکار کر رہے ہیں تو وہ زہر سی بات خوشکی والی جگہ پر کر رہے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ اب خوشکی والی جگہ تھوڑی تھوڑی ہے تو وہاں پر زیادہ لیمٹ میں شکار ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے پبندی لگا دی ہے مراد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے جی پرندے مسئوم ہوتے ہیں جہاں پر یہ انسان سلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں وہیں پر پرندے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو ان کو افضائش نسل کا موقع دینا چاہیے ان کی افضائش نسل اور بڑھنی چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے شکار کے اوپر پبندی جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے کہیں پر پڑھا ہے جی ایک سال کے لیے لگا دی گئی ہے کہیں پر پڑھا ہے جی کہ بین ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بین لکھا ہے کہیں جگہ پر صرف بین کہیں جگہ پر ایک سال کے لیے بین تو ان کے لیے اتنی کوئی زیادہ مطلب یہ نہیں ہے پروبلم والی بات ایک سال کے لیے ہی آئی تنک میں نے جہاں تک پڑھا ہوئے تو جتنے میگریٹری برڈز ہیں لوکل برڈز ہیں تیتر بٹیر کالا تیتر یا جو بھی آمرغا بھی وغیرہ کہہ لیں یہ سب کے سب جو ہے وہ ٹوٹلی بین کر دیے گئے ہیں سندھ کے اندر ائر گن کے ساتھ میرے سننے کے مطابق آئی تنک شورٹ گن کے ساتھ تک بھی بین کر دیا گئے ہوں ٹھیک ہے میں اس کے متعلق شورٹ نہیں شورٹ گن کے متعلق ٹھیک ہے پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے بگر ائر گن سے میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ شکار کی اوپر پبندی آئید کر دی کہ چاہے کوئی مائگریٹری برڈ ہے چاہے کوئی لوکل برڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ کو لازمی یہ انفرمیشن ملنی چاہیے اگر آپ کی شند کہہ رہائشی ہو تو اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے دعا ہوں بھی